پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرینام سننے کی پرتیقشہ کر رہے تھے دیش کے بھاگی کا لڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس لڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ودیش منتری جناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میز بانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھ پہ نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹی سپارٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائر سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چوبھ رہا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ وستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی ستھان نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کلپنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بعد دھوڑ اٹھتی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتھیار نہیں اٹھانے دیا مارشل نون مارشل کی آدھار پر ہم نے سماج کو باٹ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا تھپتوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پھیرنہ کا کیند رہے میں دیشپانڈے جی کی طرح سے ناستک نہیں ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سمبان کرتا ہوں وہ جس آت میں بشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سچ مچ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا بشواس ہے وہ ناستک کیسے ہو سکتا ہے بشواس کس میں ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے بشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکوں بشواس ہیل بنا دیا لوگوں نے ہتیار نہیں اٹھا وید پڑھنے کے دروازیں بند کر دیں اس لئے ہمارے ہیں اس لئے ہم پادا کانت ہوئے ہیں افغانستان میں میں نے ایک بات اور دیکھی مجھے جس ہوتل میں چھرائے گیا اس کا نام تک کنشک افغانستان ایک مسلم دیش ہے مجھے بڑا تحجب گواہ میں نے کہا کنشک یہاں کہاں سے آئے تو میرے ساتھ افغانستان کے ودیش منتری تھے کہ میں نے کہا کنشک آپ کا کون لگتا ہے کنشک سے آپ کا کیا سمبند ہے کہنے لگے کنشک ہمارا پور وجہ ہے کنشک ہمارا پرخہ ہے he was one of our forefathers میں نے کہا تب تو ہمارے آپ کے پرخے ایک ہیں افغانستان کے لوگوں نے اپاسنا پدھتی بدلی ہے سانسکرتی نہیں بدلی آج کے بھارت کے پریمیش میں یہ سننے کے بعد تھوڑا بیچتر لگتا ہے ہمارے یہاں تو دھرمان طرن کے ساتھ راشتران طرن ہوتا ہے ایسا درشت دکھائی دیتا ہے پڑوسی دیشوں میں ایسا نہیں ہوا ہے اب رام جنب بھومی کا معاملہ چل رہا ہے ایک ویدیشی آئے کہنے لگے یہ رام جنب بھومی کا کیا جھگڑا ہے ہم نے کہا اس پر بھی باد ہو رہا ہے کہ رام شری رام کہاں پیدا ہوئے تھے اور جہاں پیدا ہوئے تھے وہ اس تھان ان کے مندر کے لیے پھرکت کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ انڈونیشیا سے آئی تھے وہ مسلمان ہیں کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ رام کے لیے سارے بھارت میں آدھر ہوگا سممان ہوگا ہم نے کہا یہ آپ نے کیسے سمجھا کہنے لگے آپ تو انڈونیشیا آ چکے ہیں انڈونیشیا میں بہت سے لوگوں نے اسلام شریکار کر لیا مگر شری رام کو بسمرت نہیں کیا شری رام کو بھلایا نہیں انڈونیشیا کے بالی دویپ میں ایک مہینے رامائن کی لیلہ ہوتی ہے میں اس سماروں میں جا چکا ہوں اس سمائے بھی ویدیش منطری میرے پاس بیٹھے تھے میں نے کہا یہ رامائن یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ایکسلنسی یہ مجھ پر کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ایکسلنسی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کہا مجھے تو پتا ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہنے لگے یہ رامائن ہے یہ رام ہیں یہ لکشمن ہیں یہ سیتا ہیں ہم نے کہا انسی آپ کا کیا سمبند ہے آپ تو مسلمان ہیں کہنے لگے ہمارا سمبند بہت پرانا ہے ہمارا تب کا سمبند ہے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تھائیلینڈ کی راج دھانی ایوڈھیا کہی جاتا ہے تھائیلینڈ کی راجہ کو آج بھی رام کہا جاتا ہے ساور کر جی نے ہندو راکھٹ کی بات کیا ہمت کے ساتھ بنیادی طور پر بھارت ہندو راکھٹ ہے موسیقی